میں کچھ پوچھ لوں گی اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے پچاس لاکھ گھر بنانے کا وعدہ اسی حکومت نے کیا تھا تو ہمارا حق اور فرض بھی بنتا ہے پوچھیں سپلیمنٹری یہ ہے میں چیمہ صاحب کا ذاتی طور پر اعترام کرتی ہوں ہو سکتا ہے ان کی مجبوریاں ہو یہاں پر پالش کر کے جواب دینا ہو لیکن ان کے جواب میں کوئی ایسی بات نہیں آئی ان کے جواب میں کوئی ایسی بات نہیں آئی جس سے کوئی خاطرخواہ تسلی یہاں موجود آپ کے فیڈرل ایمپلوئیز جو کہ اس وقت بڑی مشکل میں ہیں معاشی طور پر وہ مطمئن ہو سکیں میں ایک بار پھر بڑی مہدبانہ گزارش کروں گی اور یہ جسارت کر رہی ہوں مجھے بتایا جائے کہ وہ کانکریٹ سٹیپس کیا ہیں آپ نے پروپوزل کا ذکر کیا آپ نے کہا یہ ہم کوششیں کر رہے ہیں لیکن اس وقت آپ کی کوششیں کتنی کامیاب ہوئی ہیں مہنگائی کا دور ہے اس وقت لوگ افورڈ نہیں کر سکتے آپ نے جو قیمتیں دی ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں تو آپ مجھے بتائیں دل پہ ہاتھ رکھے کیا میرا کوئی ایسا سوال غلط ہے جو سپیکر صاحب میرا مائک بند کر دیتے ہیں میرا سوال آج وہ ہے جو پاکستان کا ہر آدمی پوچھ رہا ہے شادیہ مری آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کوششن آور میں دو الاؤڈ ہوتے ہیں باقی آپ نے ایک کوششن کیا سپلیمنٹی دوسرا میں نے کسی اور کو دیا سب کا حق ہوتا ہے کہ سب کو موقع ملے جی تاریخ بشیر چیبا صاحب لی جی شکریہ جناب سپیکر پہلے تو میں یہ گزارش کر دوں کہ ان کی ان کی انتہائی مہربانی ہے موزز رکن کی کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں احترام کرتی ہوں اور میں یقین جانی ہے میں بھی شیز ون اف دی فیو میمبرز اف دیس آگسٹ ہاؤس جن کا میرے دل میں بہت زیادہ احترام ہے باقی پچاس لاکھ گھروں والی بات انہوں نے کی کہ پچاس لاکھ گھر اگر انہوں نے نہیں بنایا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے پچاس لاکھ گھر بننے جا رہے ہیں پچاس لاکھ گھر بننے جا رہے ہیں اور یہ میں کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ایک نیا پاکستان ہاؤزنگ آثوریٹی عمل میں آ چکی ہے انڈیپنڈنٹلی وہ کام کر رہے ہیں ڈیر وکنگ انڈر کیابنٹ ڈیویجن اس کو پرائیم نیسٹر صاحب خود ہیڈ کر رہے ہیں کیابنٹ ڈیویجن کے مطاعت وہ کام کر رہے ہیں اب میں آ جاتا ہوں ان کے اصل سوال کی طرف جو فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز آثوریٹی کے حوالے سے ہے آپ یقین جانیے کہ ان کو ہاؤس بیلڈنگ فنانس کارپوریشن کو بھی الیون پرسنٹ پہ لانے کے بعد میں نے انہیں کہا کہ یہ ہمارے وارے میں نہیں ہے لیکن ہم نے اس کمیٹمنٹ پہ دوبارہ ہم کام کر رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کو اب سنگل ڈیجٹ پہ لے کر آئے ہیں اب دیکھیں یہ گھر بننے ہیں اب گھروں کی قیمت گھروں کی لاغت تو آنی ہے اس لاغت کو تو ہم کم نہیں کر سکتے اس میں ہم سبسیڈی پروائیڈ کر رہے ہیں ففٹی پرسنٹ یہ اس گرانٹ میں سے جو ہمیں ملنی ہے جیپین سے اور اٹلی سے اور اس کے بعد ان کی جو منتلی انسٹرالمنٹ ہے اس کو اس لیول پہ لے کر آ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر زیادہ بوجھ نہ پڑے وی آر اویر آف دس فیکٹ وی آر اویر آف دس فیکٹ کہ اس مہنگائی کے دور میں ان لوگوں کے لیے جو کلاس فور کے ہیں اپنا گریڈ ففٹین تک ہیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم نے سٹیٹ بینک کو انوالف کیا ہوا ہے وی آر ریکویسٹنگ دی کمرشل بینکس آلسو اور اس میں ہم جو میکسیمم جو کوشش ہو سکتی ہے آپ تسلی رکھیں ہم وہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مزید بھی کریں گے اور یہی کنکلیٹ سٹیپس ہیں جو ہم اٹھا رہے ہیں تاکہ لوگوں پر کم سے کم بوجھ پڑے شکریہ یہ مولانا عبدالگورد چترالی اور محترم امن اور بی بی جی جی چترالی صاحب شکریہ جناب اسپکر جناب اسپکر یہ کئی مہینے پہلے یہ سوال میں نے جمع کیا تھا اور پچھلے چھے تارے کو یہاں لکا بھی گیا ہے کہ اس کو ڈیفر کیا گیا تھا ناؤ دن گزرنے کے بعد اس کا جواب وصول نہیں ہوا ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے فیصل وارڈا صاحب جو ہیں عابی وسائل کے وزیر ہیں وہ اپنے محکمے پر توجہ دینے کے بجائے آج کل بے جان چیزوں کو لے کر چینلوں میں پھر رہے ہیں تو ان کو اپنے محکمے پر توجہ دینے چاہیے جناب اسپکر یہ کیا ہو رہا ہے تینوں سوالات ان کے ہیں تینوں سوالات کی جوابات نہیں ہیں ایک چیزوں میں یہ دو دو پسچن کی جواب نہیں آئے ہیں ے بہش دمہ میں پھر دینے کی ضرورا ہے